جو کہ ہمیں مل رہا تھا تین سو اسیہ تین سو ستر تین سو ساٹھیہ ہی قیمت میں آپ کو مارکیٹ میں عام آویلیبل تھا مہنگائی سے چور مہنگائی سے پریشان عوام بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتیں تیل اور گھیس اور تاسبان سے باتیں کر رہے ہیں مارکیٹ میں ساڑھے پانسو سے چھے سو پہ کلو آپ کو پاکستانی کوکنگ آئل مل رہا تھا اس صورت میں یہاں پر پاکستانی عوام نے جو ہے بہت بڑی تعداد میں ایرانی کوکنگ آئل لینا شروع کر دیا کیونکہ اس کی پریس مارکیٹ کی پریس سے بہت کم ہے اور کالٹی وائز بھی یہ اچھا ہے اب اچانک یہ میری لاز بوٹل ہے میرے پاس اس کے بعد میرے پاس ایرانی کوکنگ آئل ختم ہو گیا میں پانچ لے کر آئی تھی یہ بھی مہینے کے شروع میں لے کر آئی تھی اور اب مہینے کا اینڈ ہو گیا ہے اب یہ میرے پاس لاز بوٹل ہے تو میں نے ہزبنڈ سے کہا کہ آپ جا کے تھوڑا ایرانی تیل لیں کیونکہ یہ تیل ختم ہونے والا ہے جب مارکیٹ جاتے تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی مارکیٹ میں ابھی یہاں پر شورٹ ہے دکان پر جہاں سے یہ آ رہا ہے جہاں سے اس کی ہول سیل مارکیٹ ہے آپ وہاں جا کے لو ہم کراچی کی تمام سپر بڑے بڑے جتنے بھی سینٹر ہیں جہاں بھی آپ کو ہول سیل کی چیزیں ملتی ہیں ایرانی بڑے بڑے آئیٹم ہے انچولی ہو گیا علاصف پر اس کی بڑے بڑے سٹور ہیں وہاں گئے مگر کوکنگ آئل آپ کو کہیں نہیں مل رہا سب کا یہ کہنا ہے کہ پیچھے سے مل نہیں آ رہا پیچھے سے کوکنگ آئل آنا بند ہو گیا اگر کوکنگ آئل پیچھے سے آنا بند ہو گیا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں کہاں چلا گیا کوکنگ آئل ایرانی کوکنگ آئل آخر گیا کہا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آخر کوکنگ آئل گیا کہا بھئی پاکستانی کوکنگ آئل والوں کی جی ہاں جی پاکستانی کوکنگ آئل والوں نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا بھئی سستے داموں عوام کوئی نے کوئی چیز لے لے تو انہوں نے جو ہے وہ جہاں سے یہ سارا سامان ایرانی کنٹینر یا ایرانی سامان آتا ہے کیونکہ یہ سب بلیک میں آتا ہے یہ سب ویڈاوٹ ٹیکسٹ آتا ہے یہ سارا وہاں کے بھی لوگ ویڈاوٹ ٹیکسٹ اس کو پاکستان میں سمگل کر رہے ہیں اور پاکستانی بھی اس کو ویڈاوٹ گورنمنٹ کی نظر میں آئے بغیر جو ہے یہ سارا سارا تیل آپ کو پاکستان میں جیتا بھی ایرانی آئٹم نظر آ رہے ہیں وہ ویڈاوٹ ٹیکس آ رہے ہیں اب جب بھئی ہمارے کرم فرما جو بھی پاکستان کے کرتا دھرتا ہے ان کی نظر پڑی کہ بھئی یہ تیل کیسے عوام جو ہے ریلیف پہ کوئی سستا تیل لے ری ہے تو اب یہ تیل آپ کو ملے گا یہی تیل آپ کو ملے گا مگر وہ ہی ساڑھے پانسا سے چھے سو کیونکہ اب اس کو یہی تیل پاکستانی کمپنیز لیں گی اور اس کو اپنی پیکچنگ میں ڈال کر آپ کو سیل کریں گے مہنگے دامو تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پر اور یہ سب کچھ پہلے بھی ہوتا رہا ہے بلیک میں آپ کو پتا ہے کہ چینی بھی مہنگی ہو جاتی ہے کبھی کبھی چینی غائب ہو جاتی ہے پھر چینی آپ کو مہنگی دامو لینی پڑتی ہے اسی طرح یہ ایرانی تیل اس وقت مافیا جو ہے نا کوکنگ آئل مافیا اس نے یہ تیل سارا آپ کا غائب کر دیا ہے اور یہی تیل آپ کو کچھ ہی دنوں میں ملنے لگے گا مہنگے دامو تو عوام تیار ہو جائے کیونکہ اب ایرانی آئٹم کے اوپر جب پاکستانی خاص لوگوں کی نظر پڑ جاتی ہے نا تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے تو ریکویسٹ تمہیں کس سے کروں یہاں پر اگر میں کہوں کہ گورنمنٹ اس پر ایکشن لے تو گورنمنٹ ایکشن لے گی نہیں کیونکہ یہ ان لیگل سامان سارا آ رہا ہے تو اس پر روک دھو کسی کی ہوگی نہیں غریب عوام کچھ ریلیف پا رہی تھی وہ بھی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی گورنمنٹ اس ٹائم جو گورنمنٹ بیٹی ہے اس کو میں تو گورنمنٹ مانتی نہیں ہوں جو گورنمنٹ مانتا جا کے اس سے فریاد کر لیں میں ازا ہاؤس وائف میں آج سے آپ کے سامنے بہت ساری چیزوں کے اس چینل پر آپ کو حقائق ملیں گے میری فرس ویڈیو آ رہی ہے اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ اسی گورنمنٹ کے لئے بھی ویڈیو سائیں گی جو کہ چور گورنمنٹ ہے جو کہ عوامی منڈیٹ چھین کر آئی ہے اور جو پاکستان میں کوئی ریلیف نہیں دیتی ہے ابھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا خاص طور پر کوکنگ آئل بھی شورٹ ہو جائے گا اور ایک دو چیزیں اور ہیں جو آپ کو شورٹ ہو کر مہنگے داموں ملنے لگی ہیں تو بس ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس ملک پاکستان پر رحم کرے کیونکہ اللہ کی ذات کے علاوہ پاکستان پر رحم کرنے والا کوئی نہیں رہا ہمارے حال پر سوائے اللہ کی ذات کے کوئی رحم نہیں کرے گا کیونکہ پاکستان میں جو ہے نا اپنی قانون اور اپنی مرضی کی چیزیں آ رہی ہیں کوئی غریبوں کے لئے ریلیف نہیں ہے یہاں پر غریب مر بھی جائے نہ کسی کو پرواہ نہیں ہے تو بس یہ میرے ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو میں آپ کے ساتھ آشیئر کی ہے ایرانی کوکنگ آئل کو لے کر بہت سارا جو ہے لوگوں کے دماغوں میں سوال تھے تو یہ ہو سکتا ہے میں نے آپ کے سامنے جتے بھی حقائق تھے وہ دے دیئے ہیں اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگتے تو پلیز ضرور لائک اور شیئر کر کے جائیے گا کومنٹ ضرور کیجئے گا اور مجھے دے اجازت نیکس ویڈیو کے لئے جو ہے وہ آپ تیار رہیے گا اپنا خیال رکھئے گا مجھے دے اجازت اللہ حافظ